اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا فی سبئن فی مساکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال قلو من رزق ربکم و شکروا له بلدت طیبت و رب غفور فَآرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ بَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ زَوَاتَيْ اُقْلْ اُقْلٍ خَمْطٍ وَأَطْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ صدقاللہ العظیم لقد کانا لِسَبَئِن فی مساکنہم آیہ اور اہل سبا کے لیے بھی ان کے سامانے بودھ و باش میں ایک نشانی تھی ان کے مقام بودھ و باش میں جہاں وہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ رہتے تھے ان کے مسکنوں کے اندر نشانی تھی جنتانِ اَنْ يَمِينِ وَشِمَالِن یعنی دو باغ ایک دائیں ایک بائیں قُلُو مِرْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُولَحْ کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو بَلْدَتُن تَعِيبَتُمْ وَرَبُّنْ غَفُورْ یہاں ایک پاکیزہ شہر ہے تمہارے لیے اور رب غفور بخشنے والا رب تو ہے ہی فَعَرَضُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ زَوَاتَيْ اُقُلٍ خَمْتٍ وَأَصْلٍ وَشَيِّمْ مِنْ صِدْرٍ قَلِيلٍ تو انہوں نے مو پھیر لیا یعنی ناشکری کے روش اختیار کی تو ہم نے بھیج دیا ان پر ایک زور کا سیلاب اور ہم نے ان دو باغوں کی بجائے ان کو دو اور باغ عطا کر دیئے کہ جن کے میوے بدمزہ تھے اور ان میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں تھی ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُمْ اور یہ ہم نے سزا دی ان کو ناشکری کی وَحَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورِ إِلَّا الْكَفُورِ اور ہم ایسی سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں وَجَعْلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرِيَةِ بَيْنَ الْقُرَلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَمْ زَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّائِرَ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایسے دیہات بنایا تھے جو سامنے نظر آتے تھے وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّائِرَ اور ہم نے ان میں آمد رفت کا سامان اندازہ مقرر کر دیا تھا سیرو فیہا لیالیا وَعِيَامًا آمِنِينَ کہ ان میں گھومو پھرو صبح اور شام پورے امن کے ساتھ جنہی اس آبادی میں اللہ تعالیٰ نے ان شہروں کے درمیان وقفے وقفے سے کچھ گاؤں بنائے تھے اور ایک آبادی ابھی ختم نہیں ہوئی کہ دوسری آبادی نظر آنا شروع ہو جاتی تھے لہذا دن رات وہ اس کے درمیان جو راستہ تھا وہ آباد رہتا تھا فَقَالُو پس وہ کہنے لگے رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَا اسْفَارِنَا کہہ رب ہمارے ہماری مصافتوں کے درمیان بہت پیدا فرما دے دوری پیدا فرما دے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور انہیں اپنے آپ پر ظلم ڈھایا اب یہ بلکہ اسی طرح کی حرکت ہے جیسے بنی اسرائیل نے کی تھی کہ منو سلوہ مل رہا ہے اور پھر انہیں منو سلوہ کو چھوڑ کر تقادہ کیا اس سے ہلکی غذا کا اور پھر اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کیا اسی طرح ایک بڑی آسانی کی چیز تھی کہ دن رات وہ بڑے آرام سے صفق کرتے تھے ایک بستی کے بعد دوسری بستی دوسری کے بعد تیسری بستی تو خامخواہ انہیں احساس ہوا کہ اس میں کوئی فن نہیں ہے کوئی تھرل نہیں ہے ذرا اندھیرہ ہو کوئی تھوڑی سی ایڈونچرس جو ہے مومنٹ ہو ایک شہر کے دوسرے شہر کے درمیان تو اس پر انہیں جھٹ دعا کر ماری کہ اللہ ہماری مسافتوں کے درمیان فاس لے پیدا اور اس قسم کا کریس جو ہوتا ہے یہ میشہ انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو ہم نے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا تو ہم نے ان کو بھولی بسری داستانیں بنا دیا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقِنْ اور انہیں بالکل منتشر کر دیا اِنَّا فِي ذَالِكَ الْآَيَاتِ لِكُلِّ سَبَّارِ انشکور بشک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لئے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ذَنَّهُ فَتَّبَعُوْهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَّبَعُوْهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ وجہ اس نے کہا تھا سورہ آراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں بَلَا تَجِدُ اَقْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا اب اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ تو ابلیس نے ان پر اپنا قول سچ کر دکھایا ابلیس زننہ اپنے خیال کو اپنے گمان کو فَتَّبَعُوْهُ پس ان سب نے پیروی کی اسی کی إِلَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ سِوَائِ ان میں سے ایک گروہ کے من المومنین اہلِ ایمان میں سے وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٍ حالانکہ ان کے اوپر شیطان کو کوئی آثورٹی حاصل نہیں تھی إِلَّا لِنْعَلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِالْآخِرَتِ مِمَّنْ هُوَ فِيهَا فِي شَكِّن سوائے اس کے کہ ہم معلوم کرے کہ کون ہے ان میں سے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو اس سب نعمت کے ہوتے ہوئے جو ان کو عطا کی گئی تھی شک میں مبتلا ہوتا ہے اور انسان کو دنیاوی نعمتیں ہی آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا کرتی ہیں یہی ہیں سوہت الکحف کا یاد ہے آپ کو مرکزی مضمون تھا جو دو اشخاص کا واقعہ تھا وہ بھی کیا تھا کہ اس نے اپنے مالو اسباب کو دیکھ کر یہ انفرق کیا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مالو اسباب کبھی تباہ ہوں گے اور اگر کبھی ایسا ہو بھی کیا جیسے تم مولوی لوگ کہتے ہو لَجِدَنَّا خَيْرَ مِنْهَا مُنْقَلَبَا تو میں اس سے بہتر ہی پاؤں گا وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِنْ حَفِيظ اور تیرا رب ہر چیز پر نگے بان ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اور شیطان نے ان کے بارے میں قُلِدُوا الَّذِينَ ذَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْقٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ زَحِيرٍ کہہ دو کہ پکارو ان لوگوں کو ان حسنیوں کو جن کے بارے میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں زوم ہے لَا يَمْلِكُونَ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وہ مالک نہیں ہے ذرہ برابر بھی کسی چیز کہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں اور نہ ہی وَمَالَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِن اور نہ ہی آسمانوں اور زمین میں ان کے کہیں شرکت ہے وَمَالَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زَهِير اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے وَلَا تَنْفَهُ شَفَاَتُ عِنْدَهُ یعنی آپ سمجھ گئے نا ایک درجہ نیچے آ کر بات کی ہے سٹیپ بائی سٹیپ پہلا کہا ہے تو کسی چیز کے مطلقاً مالک نہیں پھر کوئی پارٹنرشپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں یا کہیں انہوں نے اللہ کی کوئی ہیلپ کی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کا زیرے بارے احسان آگیا ہو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے تو تین سٹیپ میں شرکی نفی کی ہے وَلَا تَنْفَهُ شَفَاَتُ عِنْدَهُ اَلَّا لِمَنْ عَزِنَ لَهُ اور اللہ کے ہاں نہیں کام آئے گی سفارش مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے حتی اذا فضی عن قلوبہم یہاں تک کہ ان کے دلوں سے استراب دور کر دیا جائے گا قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ تو وہ کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا قَادُوا الحق تو وہ کہیں گے کہ حق فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ عالی رتبے والا اور گرامی قدر ہے قُلْ مَنْ يَرْزُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہو کہ کون رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین میں قُلِ اللَّهُ کہو کہ اللَّهِ وَإِنَّا اَوْئِيَّاكُمْ لَعْلَا حُدًا اَوْفِضَ الْعَلِمْ مُبِينِ کہو کہ اللَّهِ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعْلَا حُدًا اور ہم بھی اور تم بھی ایک رہنمائی میں ہیں اَوْفِضَ الْعَلِمْ مُبِينِ یا کسی سری گمراہی میں ہیں یا تو کوئی شخص ہجائد یافتہ ہوتا ہے اور یا وہ گمراہ ہوتا ہے قُلْ لَا تُسَعَلُونَ أَمَّا عَجْرَمْنَا وَلَا نُسَعَلُ أَمَّا تَعْمَلُونَ کہہ دو کہ ہمارے جرموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور تمہارے عملوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا سُمَّ يَحْتَعُ بَيْنَنَا بِالْحَقُ کہو کہ جمع کر لے گا ہمارا رب ہم سب کو پھر وہ فیصلہ فرمائے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ وَهُوَ الْفَتَّحُ الْعَلِيمُ اور وہ فیصلہ کرنے والا علم والا ہے قُلْ عَرُونِيَ الَّذِينَ عَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَقَاءَ كَلَّ کہو کہ مجھے وہ دکھاؤ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھالاتے تھے کَلْ لَا ہرگز نہیں بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ تو بالا دس حکمت والا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةَ لِلْنَاسِ بَشِّرًا مَنَظِيرًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام بینوں اور انسان کے لئے ایک خوشخبری دینے والا اور ایک خبردار کر دینے والا بنا کر بلکن اکثراً ناس اللہ عالمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَيَقُولُونَ مَتَاحَذَا حَذَ الْوَادُ إِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کب سچا ہوگا یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو قُلْ لَكُمْ بِعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَعَتَمْ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ان سے کہہ دو کہ تمہارے ساتھ ایک دن کا وعدہ ہے اور نہ ہی تم اس سے گھڑی بر پیچھے رہو گے اور نہ ہی اس سے گھڑی بر آگے بڑھو گے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُّ مِنَا بِحَاذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَا يَدَيْهِ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے قرآن کو اس قرآن کو اور نہ ان کو جو اس سے پہلے موجود تھا یعنی پشلی کتابیں وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ اِنْدَ رَبِّهِمْ کاش کہ تم دیکھو اس وقت کو جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے يَرْجِو بَعْدُهُمِ الْآبَعْدِنِ الْقَوْلِ اور ایک دوسرے سے بات ایکسچینڈ کر رہے ہوں گے قول ایکسچینڈ کر رہے ہوں گے بحث کر رہے ہوں گے يَقُولُ الَّذِينَ اَسْتُضَيْفُوا لِلَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا اور کمزور کہیں گے متکبروں سے چودریوں سے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے قَالَلَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا لِلَّذِينَ اَسْتُضَيْفُوا چودری کہیں گے کمزوروں سے اَنَحْنُ صَدَتْنَاكُمْ عَنِ الْحُدَا کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ادایت سے بَادَعِزْ جَاكُمْ جب وہ تمہارے پاس آئی تھی بَلْكُمْ تُمْ مُجْرِمِينَ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے وَقَالَلَّذِينَ اَسْتُضَيْفُوا لِلَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا اور کمزور بڑوں سے کہیں گے چودریوں سے کہیں گے بَلْمَقْرُ اللَّيْلِ وَنَّهَارِ اِسْتَعْمُرُونَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجَالَ لَهُ عَنْدَادَا بلکہ تمہاری صبح و شام کی چالے ہی تھی کہ جن کی وجہ سے جن کے ذریعے تم ہمیں حکم دے رہے تھے ہمیں مجبور کر رہے تھے کہ ہم انکار کریں اللہ کا اور ہم اس کے ساتھ مدد مقابل ٹھہرائیں وَاسَرُونَ نَدَابَتَ لَمَّا رَابُ الْعَذَابِ تو سب کے سب جہیں سر جھکا لیں گے ندامت کے ساتھ سب کے سب نادم ہو جائیں گے لَمَّا رَابُ الْعَذَابِ جب عذاب کو دیکھیں گے وَجْعَلْنَا الْعَغْلَالَ فِي آنَاقِ اللَّذِينَ كَفَرُوا اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے حَلْ يُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو کیا ان کو اسی چیز کی سزا نہیں ملی جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے وَمَا رَسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اور ہم نے کسی بستی میں کسی خبردار کرنے والوں کو نہیں بھیجا مگر اس کے کھاتے پیتے خوشکھال لوگوں نے کہا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْنُ بھی کافرون کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں وَقَالُوا اور وَقَہْنے لگے نَحْنُوا اَكْسَرُوا اَمْوَالًا وَاُلَادًا وَمَانَحْنُوا بِمَعْذَبِينَ کہ ہم تو ہمارے پاس تو بہت سا مال ہے اور ہم صاحبِ اولاد ہیں اور ہم پر عذاب نہیں ہوگا ہم معذب نہیں ہوں گے قُلْ اِنَّا رَبِّي أَفْسُتُ رِزْقَ لِمَا يَشَعُوا وَيَقْدِرَ کہو کہ بے شک میرا رب ہی ہے وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے وَلَاکِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ بِاللَّتِ تُقَرِّبُكُمْ إِنْدَنَا ظُلْفَا إِلَّا مَنْ عَامَنَا وَعْمِلَ صَالِحًا اور نہیں ہے تمہارے ماد اور تمہاری اولادیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں إِلَّا سوائے اس کے مَنْ عَامَنَا جو ایمان لائے وَعَامِلَ صَالِحًا وَعَامِلَ صَالِحًا وَعَامِلَ كَرَيْهُمْ جَذَاؤُ الظَّيْفِ بِمَا عَامِلُو تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو دگنا بدلہ دیا جائے گا ان کے عامال کا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ اور وہ بالا خانوں کے اندر ہوں گے امن کے ساتھ وَالَّذِينَ اَسْعَوْ فِي آیَاتِنَا اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں یَسْعَوْنَ فِي آیاتِنَا جو ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں معاجزین کہ وہ ہمیں آجز کر دیں اُلَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْدَرُونَ تو وہ لوگ عذاب پر حاضر کیے جائیں گے قُلْ اِنَّ رَبِّي يَفْسُتُ رِزْقَ لِمَنْ يَشَعُوا مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهِ کہو کہ بے شک ملے رب ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق تو کشادہ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اسے نابتول کر دیتا ہے وَمَا نْفَقْتُمْ مِنْ شَيِّنْ فَهُوَى يُخْلِفُهُ اور جو کچھ میں تم خرش کرتے ہو تمہیں اس کا عبض دے گا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ بہترین عطا فرمانے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اَحَا اُلَائِئِ يَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کہ اَحَا اُلَائِئِ يَاكُمْ كَانُوا تَعْبُدُونَ یَعْبُدُونَ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے قَالُ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّ نَا مِنْ دُونِهِمْ وہ کہیں گے اللہ تُو پاک ہے اَنتَ وَلِيُّ نَا مِنْ دُونِهِمْ ان کی بجائے تو ہی ہمارا ولی ہے بَلْقَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّا بلکہ قَالُوا سُبْحَانَكَ اَنتَ وَلِيُّ نَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْقَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّا بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے یعنی شیطانوں کی اکثروں بہم مومنین اور ان کی اکثریت مومنون ان کی اکثریت اللہ کی بجائے انہی پر ایمان رکھتی تھی فَلْيَوْمَ لَا يَعْبُدُكُمْ لِبَادٍ نَفْعَمْ وَلَا دَرَّا اب یہاں نوٹ کیجئے گا یہاں ایمان جو ہے کوئی ایسا شخص تو آپ کو نہیں ملے گا پہ جو کہتا ہوں کہ میں شیطان کو مانتا ہوں اللہ کو نہیں مانتا لیکن یہ ان کا عملی طرز عمل جو ہے یہ اس کی ایک قرآنک ریپریزنٹیشن ہے اس کا قرآنک ایکسپریشن ہے کہ وہ اللہ کے تو منکر ہیں لیکن شیطان کے ماننے والے شیطانوں کے ماننے والے ہیں فَلْيَوْمَ لَا يَعْبُدُكُمْ لِبَادٍ نَفْعَمْ وَلَا دَرَّا پس آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھے گا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوكُوا عَذَابَ النَّارِ لَتِي اللہ علیہم آیاتنا بیناتن اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جائیں گی یا تلاوت کی جاتی ہیں قَالُوا مَا حَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُوا يَسُدَّكُمْ أَمَّا قَانَ يَعْبُدُوا عَبَاؤكُمْ تو وہ کہتے ہیں کہ بشک یہ تو ایک بشر ہے ایک آدمی ہے کہ جو چاہتا ہے کو ہمیں اس راستے سے روک دے جو ہمیں روک دے ان کی عبادت سے جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے آباؤ حدات وَقَالُوا وَقَالُوا کہتے ہیں مَا حَذَا إِلَّا اِفْقُمْ مُفْتَرَا یہ تو ایک سرہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَعَاهُمْ اِنْ حَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور کافروں کے پاس جب حق بات آئی تو وہ کہنے لگے یہ تو ایک کھلا جادو ہے اور ہم نے ان کے پاس کوئی کتابیں نہیں بھیجی کہ جنہیں وہ پڑھتے ہوں ہم نے ان کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی خبردار کر دینے والا بھیجا یعنی قریش کے اندر وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِشْحَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَقَذَّبُوا رُسُلِي فَقَيْفَ قَانَ نَكِيرٌ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کے بھی دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے تو انہوں نے جھٹلا دیا فَقَذَّبُوا رُسُلِي تو انہوں نے میرے رسولوں کو چھٹلا دیا فَقَيْفَ قَانَ نَكِيرٌ تو کیسی تھی میری پکڑ قُلْ اِنَّمَا عَيْزُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَسْنَعْ وَفُرَادَ سُمْتَ تَفَقَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَا إِلَّا نَزِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْا عَذَابٍ شَدِيدٍ کہو کہ بشک میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں اَن تَقُومُوا لِلَّهِ کہ اللہ کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ مَسْنَعْ وَفُرَادَ دو دو ہو کر اور اکیلے کلے کھڑے ہو کر سُمْتَ تَفَقَّرُوا پھر غور کرو مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ تمہارا دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہے یعنی اس پر کسی جن کا سایہ نہیں ہے اِنْ هُوَا اِلَّا نَزِیرُ لَكُمْ بشک وہ تو تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا ہے بینہ یدے عذاب ان شدید ایک بڑے عذاب کے آنے سے پہلے پہنے یعنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مخالف جے وہ بلکل بات آپ نے سارے دلائل دے لیے لیکن وہ مان کے نہیں دے رہا تو اس کے لیے آخری حل یہ ہوتا ہے اسے قسم دے کر کہا جائے خدا کی قسم کھا کر بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے تمہارا دل کیا کہتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے اسی طرح کی یہ بات ہے کہ خدا کے لیے غور کرو اکیلے کھڑے ہو کر یہ دو دو ہو کر اور پھر یہ کہو دیکھو غور کرو اس بات پر کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ جیسے کہ تمہاری لیڈروں نے تمہاری دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے یا خود لیڈر ہے اگر کوئی شخص کہ جو تم آخام خواہ دھنڈورا پیٹتے ہو کہ اس پر جنوں کا سایہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تم بتاؤ اللہ کے لیے سوچ کر بتاؤ کہ کیا واقعی تمہارا دل یہ کہتا ہے کہ بات ایسے قُلْ مَا سَعَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ کہہ دو کہ اگر میں تم سے کوئی عجر مانگوں تو وہ تم کو مبارک اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَهِيدٍ شَهِيدٍ اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے خبردار ہے قُلْ اِنَّ رَبِّ يَقْزِفُ بِالْحَقُ کہہ دو کہ میرا پروردگار تو حق ہی بھیجتا ہے حق ہی اتارتا ہے میرے دل میں حق ہی ڈالتا ہے اللام الغیوب چھپی باتوں کا جاننے والا قُلْ جَا الْحَقُ وَمَا يُبْدِوَ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيد کہہ دو کہ حق آ چکا وَيُبْدِوَ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيد اور باطل نہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اس کو ریپیٹ کر سکتا ہے قُلْ اِنْ ذُلَلْتُ فَإِنَّمَا عَضِلُّ عَلَى نَفْسِ کہو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو بے شک میری گمراہی کا وبال مجی پر آئے وَإِنِسْتَدَائِتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّ اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو اس لیے ہوں کہ میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے اِنَّهُ سَمِعُونَ قَرِيب بے شک وہ سننے والا بہت قریب ہے وَلَوْ تَرَاب اِذْ فَضِعُ فَلَا فَوْتَا وَأُخِذُ مِن مَكَانٍ قَرِيب اور کاش تم دیکھو کہ جب یہ گھبرا جائیں گے اور اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے وَأُخِذُ مِن مَكَانٍ قَرِيب اور نزدیک ہی سے پکڑ لیا جائیں گے وَقَالُوا عَمَنْنَا بِهِ پھر وہ یہ کہنے لگیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے وَأَنَّا لَهُمُتْتَنَاوَشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اور کہا جائے گا اَنَّا لَهُمُتْتَنَاوَشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ کہ وہ جب عذاب تمہارے قریب آگیا ہے تو اس وقت تو تم مانے نہیں تھے تو اَنَّا لَهُمُتْتَنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ کہ ان کا ہاتھ ایمان لینے کو کیوں نہ پہنچ سکا دور سے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلٍ اور اس سے پہلے تو یہ انکار کیا کرتے تھے وَيَقْذِفُونَا بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اور دور سے یہ زن کے تبیر چلایا کرتے تھے غیب میں سے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَا كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلٍ ان کے اور ان لوگوں کے درمیان ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلٍ جیسے ان کے ہم جنسوں کے ساتھ کیا گیا تھا انہم کانو فی شک مریب بشک وہ بھی ایک سری شک کے اندر مبتلا تھے